1968 سے لے کر 1972 تک ناسا نے 9 ہیومن میسن مون کے لئے لانچ کیے تھے جن میں سے 6 میسنز مون پر سکسسفلی لینڈ ہو چکے تھے 6 میسنز کے دوران کل 12 لوگوں نے مون پر قدم رکھا یہ بہت ہی بڑی ایچیویمنٹ تھی لیکن اس کے بعد سے ناسا نے ابھی تک کوئی بھی ہیومن میسن مون کے لئے لانچ نہیں کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناسا کے پاس اس کا کوئی پلان نہیں ہے ناسا کے پاس پلان ہے مون ایکسپلوریشن میں ناسا کا نیکس چپٹر جس کا نام ہے ایڈمیس اس بار ناسا کا پلان مون پر جا کر واپس آنا نہیں ہے بلکہ وہاں پر لانگ ٹائم رہنے کے لئے ہیبیٹیٹ بنانا ہے اور مون کو اچھے سے پریپیر کرنا ہے تاکہ ہم مارس یا سولر سسٹم کی کسی اور پلانٹ کے لئے ہیومن میسن کر سکیں کل ملا کر ناسا مون کو لانچنگ بیس بنانے والا ہے کیونکہ مارس پر جانا آسان نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بہت کچھ گلت ہو سکتا ہے اسی لئے اگر ہم مارس کو ٹیرا فارم کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں مون کو ٹیرا فارم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہم سے زیادہ نزدیک ہے تو آئیے سمجھتے ہیں کیا ہے آٹیمیس میسن اور ہم دوبارہ مون پر کیسے جانے والے ہیں کیونکہ نیا طریقہ پہلے والے سے کافی زیادہ ایڈوانس ہے تو چلیے سمجھتے ہیں راکٹ کے بارے میں ناسا کی سب سے پہلے پریارٹی ہوتی ہے ایسٹرناٹ اسی لئے ان کے ٹریول کرنے کے لئے اسپیسکرافٹ میں ایک پرفیکٹ جگہ بنائی جاتی ہے آٹیمیس میں جو اسپیسکرافٹ یوز ہوگا اس کا نام ہے اورائن چونکہ خود تین پارٹس میں بنا ہوتا ہے ہیٹ سیلڈ، ڈاکنگ پورٹ اور کیو مادول جہاں پر چار ایسٹرناٹ رہ اور کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے سرویس مڈیول جس کے اندر لائف سپورٹ سیسٹم رہتا ہے جیسے آکسیزن سیسٹم، ہیٹنگ اور کولنگ ایلیمنٹ اور اس سرویس مڈیول کے اندر اس کا خود کا انجن ہوتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے لانچ ایبارٹ سیسٹم جس کے اندر تین سولیڈ روکٹ انجن لگے ہوتے ہیں اگر کرافٹ لانچ کے ٹائم کچھ غلط ہوا یہ انجن کیپیبل ہوتے ہیں کریو مڈیول کو کھیچھ کر باہر نکال لے میں اتنے ہیوی پیلوڈ کو لانچ کرنے کے لئے نہ سا ایک سپیس لانچ سیسٹم بنا رہا ہے جس کے اندر ایک کارگو رکھنے کی جگہ ہوگی اور ایک ایک سپلوریشن اپر اسٹیج ہوگا اور ایک بڑی کور اسٹیج ہوگی اور اس کے ساتھ لگے ہوں گے دو ایکسٹینڈڈ سولیڈ روکٹ بوشٹر اور سب کچھ ایک ساتھ جڑنے کے بعد یہ بنتا ہے ورڈ کا ایک موسٹ پارفول روکٹ جو کی اپولو ایرا کے سیٹینڈ فائب راکٹ کو کئی ماملوں میں پیچھے چھوڑ دیتا ہے جب یہ راکٹ لانچ پیٹ پر ہوتا ہے تب اس کے اندر 2.4 ملین پاونڈ لیکوڈ آکسیزن ہوتا ہے اور ایچ ایکسٹینڈڈ بوشٹر میں 2.8 ملین پاونڈ سولیڈ فیول ہوتا ہے اگنیشن کے دو منٹ بعد سولیڈ راکٹ بوشٹر ختم ہو کر الگ ہو جاتا ہے لانچ کی آٹھ منٹ کے بعد core stage خالی ہو کر separate ہو جاتی ہے اور اس کے بعد upper stage engine ignite ہو کر اورائن کو ارتھ کے اوربٹ میں لے جاتا ہے crew spacecraft میں موجود ہر ایک چیز کو re-configure کرتا ہے spacecraft میں موجود ہر ایک سسٹم کو دوبارہ سے چیک کیا جاتا ہے اس سے یہ پتا چل سکے کہ وہ deep space میں travel کرنے کے لئے ready ہے یا نہیں اور جب سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو mission control کی طرف سے اشارہ ملتا ہے اور crew upper stage کے engine کو re-ignite کرتا ہے یہاں پر ایک critical situation ہوتی ہے کیونکہ انہیں ایک exact time پر ایک particular speed تک reach کرنا ہوتا ہے جس سے spacecraft ارتھ کے gravitational force کو leave کر سکے اور moon کی طرف چاپ آئے اور جیسے ہی spacecraft ارتھ کے gravitational force کو leave کر دیتا ہے تب upper stage بھی الگ ہو جاتا ہے اور crew تو اورائن میں بیٹھے ہیں وہ ایسے ہی انتظار کریں گے جب تک ان کی destination نہ آ جائے یہاں پر میں بتانا چاہوں گا Artemis اور Apollo میں کیا فرق ہے Apollo کے time پر ایک expandable command module جسے orbiter کہتے ہیں وہ orbit میں ہی رہتا ہے اور lunar lander moon پر اتر جاتا ہے لیکن Artemis mission دوسرے طریقے سے advantage لگا mission کے لئے جو بھی چیز چاہیے ہوگی وہ Artemis mission سے پہلے ہی moon پر پہنچا دی جائے گی جس میں include ہوگا rover science experiments and human rated systems یہ سب کو surface پر پہلے ہی سے ہوگا اور ہمیں exact پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ کس جگہ پر اترنا ہے لیکن اس کے اندر ایک lunar station کو بھی add کیا جائے گا جو moon کی orbit میں رہے گا اور اسے gateway کہا گیا ہے اور اس gateway کا استعمال کر کے ہم اس کے اندر lunar lander کو آرام سے dock کر سکتے ہیں اور یہ ایک strong communication build کر سکتا ہے اس station کو ایسے طریقے سے design کیا جائے گا کہ کئی countries ایک time پر human mission moon کے لئے launch کر سکیں اور یہ سارے mission station پر dock ہو سکیں گے اور یہ gateway اپنے orbit کو بھی بدلنے میں capable ہوگا جس سے کہ ہم moon کے ہر ایک part کو explore کر پائیں گے جو اپولو mission کے دوران نہیں ہو پایا تھا یہاں پر ایک یونیک چیز یہ ہے کہ یہ gateway یونیک ہیلو orbit میں pledged ہوگا جو کی mars mission کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے جیسے جیسے یہ gateway اور بھی زیادہ بڑا ہوتا جائے گا یہ gateway ایک ideal hub بنے گا باہر space کو explore کرنے کے لئے اس طرح crew کو gateway تک پہنچنے کے لئے gateway کے orbit سے match کرنا ہوگا جسے کہ وہ اسٹیشن سے successfully dock کر پائے جیسے ہی یہ on board ہوگا جن جن crew member کو select کیا گیا ہوگا انہیں lunar lander میں بھیج دیا جائے گا اور lunar lander gateway سے الگ ہو جائے گا اور جیسے ہی lunar mission complete ہوتا ہے تو وہ دوبارہ moon سے launch کریں گے جو کی سیدھا جا کر gateway سے dock ہو جائے گا اور جب سب Orion space craft میں بیٹھ جائیں گے تو انڈوک ہو جائے گا تو crew پھر انجن کو ignite کرے گا تاکہ وہ اس ہیلو orbit کو سپیس سکرافٹ سلنگ کر سکے اور واپس ارث پر آسکے اور جیسے ہی سپیس سکرافٹ ارث سے نزدیک آتا ہے ویسے service module الگ ہو جاتا ہے اور crew module heat sealed کی طرف اور انٹیڈ ہو ہوتا ہے تب اس کے اندر سے تین پیرا سوٹ کھلتے ہیں جو کی پرفیکٹ ہوتے ہیں اور یہ پیرا سوٹ کرافٹ کی سپیٹ کو سلو کر دیتے ہیں تاکہ آسانی سے سمندر میں اتر سکے اس طرح ہم من تک جائیں گے اور وہاں سے واپس آئیں گے اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب عام انسان مون پر جا پائے گا اور کیسے ہم مون کو ہیبیٹیٹ کر لیں گے جن کسی اور ویڈیو میں جانیں گے